آغاز میں سوال یہ ہے کہ کون ہوگا صدر پاکستان صدارت الیکشن کی مہم میں تیزی آگئی ہے سیاسی جوڑ توڑ اروج پر ہے آپوزیشن ایک پر پر سرگرم ہو گئی ہے مولانا فضل رحمان کی شہباز شریف سے اہم ملاقات جاری ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں دانیال راٹھور سے دانیال یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل رحمان کی شہباز شریف سے ملاقات جاری ہے کون کون سے اور اہم راہنما اس ملاقات میں شامل ہیں آج بلکل کون بنے گا پاکستان کا صدر اس کا فیصلہ دو روز بعد ہوگا منگل چار ستمبر کو انتخاب ہوگا صدر کے لیے اور اسی حوالے سے اوپوزیشن جو ہے مل بیٹھ کر مشاورت کر رہی ہے کہ کس طرح سے مولانا فضل الرحمان کو کامیاب کروایا جائے گا ایک طرف تو اوپوزیشن دو ایسوں میں تقسیم نظر آتی ہے پپرس پارٹی کی جانب سے تزاز احسن کو نامزد امیدوار کیا گیا ہے صدر کے لیے جبکہ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کو ایم ایم اے سمید مسلملی غنون کی جانب سے نامزد کیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کو کامیاب کروانے کے حوالے سے کیا حکمت عملی تیع کی جائے گی کیا کیا مشاورت ہے اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان سمید ایم ایم اے کے دیگر عوضے دران وہ اس وقت 96 مولل ٹاؤن شباز شریف کی رہائشگاہ میں موجود ہیں ملاقات اس وقت تقریباً آدھے گھنٹے سے جاری ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ساتھ دیگر رہنبا بھی موجود ہیں جس میں ان کے وفد کے حمراہ پیر عجاز حاشمی ہے حافظ عبدالکریم ہے اکرم خان درانی مولانا صلاح الدین ہے مولانا راشد سمرو مولانا امجد خان رحمت اللہ خان سمید دیگر شامل ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے مسلم لیگ نون کے صدر شباز شریف کے عامرہ خواجہ ساد رفیق جو کہ پارٹی کے سینئر رینم ہے وہ بھی موجود ہیں سردار یا صادق ہیں وہ بھی موجود ہیں حمزہ شباز شریف سمید رانہ تنویر بھی اس ملاقات میں موجود ہیں ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال سمید صدارتی الیکشن کے حوالے سے اہم مشاورت کی جاری ہے کس طرح سے پارٹی کے جو ووٹ ہیں ان کو بڑھ قرار رکھتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کو کامیاب کروایا جائے گا گو کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے دو عصو میں تقسیم ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی اتحاد کے جو نامزد امیدوار ہیں آریف علوی وہ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر اپوزیشن ایک پیج پہ ہوتی تو پھر دیکھا جا سکتا تھا کہ اپوزیشن کا جو امیدوار ہے وہ خاصا مضبوط نظر آتا مگر اپوزیشن کے دو عصو میں تقسیم ہونے کے بعد مولانا فضل الرحمن کی کا جیتنا مشکل ہے مگر اس وقت مسلم لیگ نون اور ایم ایم اے کی یہ کوششیں ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کے ووٹ ہیں چاروں اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے میں ووٹ ہیں وہ بڑھ قرار رکھے جائیں بڑھ وقت ان کو ووٹ کاسٹ کیا جائے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ حکومتی بینچی سے بھی ان کو کوئی نہ کوئی ووٹ حاصل ہوں اس حوالے سے مشاہورت جاری ہے اچھا دانیال یہ بتائیے گا اس تمام تر صورتحال میں ایک جانی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کافی پر امید دکھائی دے رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمن ان کے ساتھ الہاق کر لیں گے اور انہی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالیں گے کیا یہ جو اہم اجلاس اس وقت مولانا فضل الرحمن اور شہباز شریف کے درمیان جاری ہے جس کے اندر اسیس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے یہ چیز بھی زیر بحث آئی ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا جا سکتا ہے اور اپنے تمام تر اس اوپوزیشن کے الائنس کو دوبارہ جوڑ لیا جائے گا کون ہوگا صدر پاکستان ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا کچھ ہی ٹائم باقی رہ گیا ہے اور صدارتی الیکشن کے مہم میں ایسے میں تیزی آ چکی ہے سیاسی جوڑ توڑ روچ پر ہے اوپوزیشن کے بات کی جائے تو وہ ایک بار پھر سے سرگرم ہے اور مولانا فضل رحمان آج لاہور پہنچے ہیں اور شہباز شریف سے ان کی اہم ملاقات جاری ہے اسی سے متعلق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے دانیال راٹھول شکریہ آپ کا دانیال